ہلو ایبریون میں ہوں نینہ سنگھ آج کے سینما کی آواز اور سمری آف سینما میں میں آپ کا سواگت کرتی ہوں فرنس آج ہم آپ کو چندو چامپین فلم کا ریویو دینے والے ہیں جو آج ہی ریلیز ہوئی ہے آپ کے نسٹی کی سینما گھروں میں اس فلم کو لکھا اور ڈریکٹ کیا ہے کبیر خان نے اور پروڈیوز کیا ہے ساجد نڈیاد والا نے انڈر نڈیاد والا گرانٹسن انٹرٹین میں مہراشتہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آیا مولی کیڈی جادف کی نائنٹین فٹی ٹو سمر اولمپک کی ریسلنگ فائٹ دیکھنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بھی بڑا ہو کے ریسلنگ فیڈ میں اپنا نام بنائے گا مولی کو اس کے ساتھیوں نے چڑھایا اس نے اس کے پتہ سے کئی تانے سنے اور اس کے کوچ سے انڈر ایسکیمیٹ بھی فیل کر آیا لیکن تب بھی اس نے ہار نہیں مانی مولی کی زندگی تب بدلتی ہے جب وہ اپنے پہلے پبلک لڑائی میں گاؤں کے مکھیا کے بیٹے کو ہرا دیتا ہے جو ایک رائیوٹ کریٹ کرتا ہے اور اسے اپنا گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے قسمت سے مولی کے سپنے انڈین آرمی میں پناہ پاتے ہیں نئے کوش ٹائگر علی کی گائیڈنس میں وہ باکسنگ شروع کرتا ہے لیکن نائنٹین سکسٹی فائف کی یورد میں پاکستان کی لگی گولیوں سے اس کا اولمپک کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے اپنی قسمت اور ریڈ کی ہڈی میں لگی گولی سے نہ ہارتا ہوا مولی ایڈل برگ پیرالیمپکس میں جیت حاصل کرتا ہے لیکن بعد میں اسے دیش پھول جاتا ہے جب تک ایک پترکار اس کی کہانی کو سامنے نہیں لاتا فلم میں سب کے پرفارمنسز آؤٹسٹینڈنگ ہے لیڈ ایکٹر کارتی کارین نے مولی کانت پیٹکر کا رول بہت ہی پاورفل اور موونگ طریقے سے نبایا ہے ان کا پوٹریل بہت سٹل اور ہارٹفیلڈ تھا پیٹکر کی سٹرگلز اور وکٹری کو پورا آثینٹسٹی کے ساتھ کیا گیا سپورٹنگ کاس نے بھی ایکسلنٹ کام کیا جسے کی راشپال یادب یشپال شرما پیجے راز اور پلک لالوانی جنہوں نے سٹوری کو اور ڈیپٹ اور رچنس دیا سپیشل مینشن کیا جانا چاہیے ڈیریکٹر کبیر خان کو جنہوں نے اس انسپائرنگ سٹوری کو اتنی کریٹیوٹی اور سینسٹیوٹی کے ساتھ دکھایا ڈیریکشن ماسٹر فل تھا ایموشنل ڈیپٹ اور انگیجن سٹوری ٹیلنگ کا اوورال بیلنس تھا اگر آپ نے یہ فلم ابھی تک نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا تو ویل فرنز یہ تھا چندو چامپئن فلم کا ریویو آپ کے لیے کیسا لگا یہ کومنٹس میں بتانا اگر لائک سبسکرائب اور نوٹفکیشن بیل دبائی ہے تو گوڈ بلیس یو اور اگر نہیں دبایا ہے تو پلیز دبا دیجئے اور ہمارے افرد کو سپورٹ اور انکریج کیجئے موسیقی موسیقی